اسلام علیکم میرے بیٹرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے رکوشت کرنا چاہوں گا کہ میرا چینل جو ہے لازم سبسکرائب کریں اور ماشاءاللہ اسے سبسکرائبرز جو ہے میرے 642 ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے مطلب کافی اچھی سپیٹ جاری ہے جلد ہی میرے مطلب جو ایک تھاؤزن سبسکرائبر ہیں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس مند تک میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا بہت سارے میرے بھائی ہیں مطلب میں کافی بار ویڈیو بنا چکا ہوں میں نے اپنی سی وی کی بھی بنایا اس میں بھی میں نے مینچن کیا ہے کہ میں بھی ایک فریشر ہوں تو میں نے فریشر میں نے مطلب میں تو ایکسپیئینس نہیں ہے میرے پاس اچھا سی کا تو میں نے فریشر نے ہی میں نے جوب گین کی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے میں اسی ٹاپک پر بنانا لگاؤں کہ how fresher past nebosht IGC people can get their job یا آپ ٹائٹل کہلیں اس کا کہ how beginners can get the HSC job in UA سو سمپل سا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلی ویڈیوز پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میری ویڈیوز جو ہیں لیٹیس ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تاکہ میں ایک سٹپ سے سٹارٹ کروں کہ میں ایک پروپر ایک طریقے سے چینز سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ نبوش کیا ہے نبوش کے بعد کہ میری ٹوٹل جرنی لے کے ویسے آپ کے تاکہ آپ کو ٹوٹل ایک انڈیپ نالج ہو اور میری مطلب HSC کی فرسٹ ڈے کی جوب سے لے کر پھر جوب انڈ رسپونسبلیٹیز لے کے ٹی بی ٹی سارا جو بھی میرے یہ انفرمیشن ہر کوئی نہیں دیتا کوئی آپ کو نہیں بتائے گا ٹی بی ٹی میں کیا بولنا ہے کیا ہے اپنے جوب کیسے لینی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کونسے سرٹیفیکٹ ساتھ کرنے آپ کو جوب مل جائے گی جوب کیسے لینی ہے کیسے گین کرنے کوئی لوگوں کا موسیلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم جی کیا کہتے ہیں آڈینس ریٹیشن گین کر لیں آڈینس ہماری زیادہ زیادہ ویڈیوز دیکھ لیں ایسے تھمنین ڈالیں گے تو میرا الحمدللہ کوئی ایسا کوئی پلان نہیں ہوتا تو اب آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ جیسے بھائی ہیں میرے انہوں نے کوئسن کیا کہ جی میں ایک مطلب میں نینے فریشر میں نے نبوش کیا ہے اور میں کیسے اپنا ایکسپیرنس کیسے کیا کروں میں فریشر ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کی جو پریویس جتنی بھی جوب ہے آپ اس کو نبوش کے ریلیٹڈ ہی کنسیڈر کریں ٹھیک ہے مطلب آپ نے پچھلے چار سال سے جیسے آپ لیبر میں کام کر رہے ہیں پچھلے چار سال سے ڈرائیور میں کام کر رہے ہیں پچھلے چار سال سے کچھ بھی کوئی اور کام کر رہے ہیں تین سال سے تو آپ وہ ڈرائیور کنسیڈر نہ کریں آپ یہ لکھیں کہ فور ایئر ورڈ ایچ ایسی اسسٹنٹ اوفیسر نہ لکھیں کیونکہ نبوش تاہر آپ کے پاس اب آیا ہے ایچ ایسی سٹیورڈ لکھ دیں ایچ ایسی ہیلپر لکھ دیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو یہ ہو کہ یار ہاں یہ بندے کے پاس نالج تھی پھر اس بندے نے جو ہے نبوش کیا اور اب یہ سیٹیفائیڈ سیفٹی اوفیسر اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں پھر ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جی میرے جی میں نے دسمبر میں نبوش پاس کیا ہے تو پریویس مطلب نئی کمپنی مجھے دیکھے گی نہیں کہ میں نے تو آپ پاس کیا اور میں نے پہلے کیا کیا کہ پہلے کہ میں پہلے پھر کیا جواب دوں گا کہ پہلے میں نے کس بیس پیچ ایسی پر جواب کی تو اسی ٹاپک پہ میں پھر دوبار آپ کو یہ دباتاتا چلوں کہ دیکھیں اب جیسے میں ایک فورکلیف رپیٹر تھا چار سال یا پان سال میں نے فورکلیف چلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس کو کنورٹ کر دی سیفٹی فیسر میں اب میں نے تو پاس کی ہے سات اکتوبر کو میرا سٹیٹیفیکیٹ جو ہے مجھے مطلب ریسیف تو نہیں ہوا سات اکتوبر کو ملا تو مجھے نمبر میں مطلب کہ میں نے اس کو کیسے مطلب یہ کیا ہے کہ میں ایک سیفٹی فیسر ہو وہ اس طرح سے کہ سات اکتوبر کو میرا سیفٹی کا جو ہے وہ آ گیا اس سے پریویس میں نے کیا کیا کہ میں نے لکھا کہ جی اچ ایسی ہلپر اچ ایسی سٹیورڈ اچ ایسی اسسسٹنٹ میں نے جوب اپنی رولز رسپونسبلیٹیز میں نے دیوئی ہے اس میں میں نے اپنا لکھا ہوا کہ میری یہ رولز رسپونسبلیٹیز تھی اسی طرح آپ بھی کریں آپ انڈیا میں پاکستان میں کہیں پہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے یہ گین کریں اس چیز کو یہ منچن کریں آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے اور یو اے ای میں جو جوب دوننے کا پروسیجر ہے یہ نیکس ویڈیو میں اس پہ اس سے بعد جو ہے میری ویلیو جو کل یہ پرسو میں دوبارہ لگا دوں گا کہ آپ نے یو اے ای میں ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی اگر آپ میری بات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مطلب ہنڈڈ پرسنٹ کہتا ہوں کہ آپ جوب کین کر سکتے ہیں یار میں نے لی یہ جوب میں یا تو مارکٹ میں فراد اور یہ چیزیں کافی زیادہ چل رہی ہیں تو آپ نے بس یہ کہ اپنا پریویس جتنا بھی ہے اس کو کنسیڈر یہ کریں کہ آپ سیفٹی ہیلپر یا سیفٹی افیسر کے طور پہ تو نہیں مطلب آپ نے سیفٹی ہیلپر کام کیا یا سیفٹی سٹری ورڈ کیا ہوا ہے بے شک آپ نے پرسوں آپ نے نبوش پاس کیا آپ پیشلہ بتائیں گے کہ میں نے پیشلے پہلے میں نے سیفٹی ہیلپر کے طور پہ کام کی اس لیے میں نبوش میں انٹرسٹڈ ہوں میں نبوش کر لی اب میں اتھنٹی کے لیے مطلب سیفٹی افیسر ہوں یہ سمپلس آنسر ہے مطلب اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں کافی ہیلپ ہوتی ہے کہ تھوڑی مطلب یہ میرے ایک مقصد ہے وہ پورا ہو اور میں انشاءاللہ ٹوٹل مطلب آپ کو یہ پروسیس لے کے چلوں گا حالانکہ میرے جو یہ چینل ہے میں نے فوڈ ولوگنگ کے لیے بنایا تھا کہ ٹریول کیا کروں گا ڈیفرنٹ کنٹریز کو لیکن ابھی تھوڑا سکویجل میرا بیزی ہو رہا ہے تو وہ اب لیٹر میں تھوڑا پلین پرینڈنگ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹر کے چینل آدم سبسکرائب کریں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہو اور اپنا خیار کی رفیمان اللہ حافظ